سو گائز ہزبنڈ کے جانے کے بعد میرا کام کا پورا روٹین سٹارٹ ہوتا ہے اور آج میں نے بہت سارے کپڑے دھولے تھے مطلب آج نہیں کل ہی دھولے تھے تو یہ سوک گئے تھے تو ان سبھی کو جو ہے فول کر کے ان کو اپنی جگہ پر رکھوں گی میرے کپڑے اپنے کورڈ میں رکھوں گی اور نیشو کے نیشو کی کورڈ میں ہزبنڈ کے ہزبنڈ کی کورڈ میں تو جب میں ہزبنڈ کے روم میں گئی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اتنا پھلا کے رکھا ہوا تھا مجھے بہ بہت زیادہ گصہ آیا اور یہاں پہ نا ابھی پورا محول جو ہے نا ایسا مارچ اپریل والا سٹارٹ ہو گیا ہے اتنی گرمی ہو رہی ہے کہ میں زیادہ تا نا لیونگ روم میں ہی رہنا پسند کرتی ہوں تو جب میں اپنے روم میں آئے تو دیکھا کہ میرے روم کا بھی سیم وہی حال ہو رکھا تھا کیونکہ میں نے ہال ویڈیو بنائے تھے اور سبھی کپڑے فیلے ہوئے تھے مجھے دو دن سے ٹائم نہیں ملا تھا کہ میں ان سبھی کو فول کر کے رکھ پاؤں تو فائنلی آج میں میں ان سبھی کو اپنے جگہ پہ رکھوں گی اور مجھے نہیں لگتا کہ اب سویٹر کی ضرورت ہے تو میں جتنے بھی ہیوی سویٹر ہے نا ان سبھی کو فول کر کے پیک کر کے رکھنے والی ہوں اور ہزبن بھی نہیں پہن کے جا رہے ہیں آفیس تو یہ میری ساڑیا تھی ان سبھی کو میں فول کر کے رکھوں گی اس کے بعد فال پیکو کے لیے بھی دینا ہے اور میرے مائکے سے بھی مارچ میں کوئی کوئی آنے والا ہے تو ان سبھی چیزوں کی بھی مجھے تیاری کرنی ہے کبھی کبھی کام ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام کا لوڈ ہو جاتا ہے تو ویڈیو جب میں سوٹ کر رہی تھی تو میرا کیمرہ جو ہے نا بند ہو گیا یعنی کہ فون ڈسچارج ہو گیا تھا اور ساتھ کے ساتھ ہی میں نے کپڑے بھی دھونے کے لیے لگائے ہیں یہ لہنگے بھی تھے نکلے ہوئے تھے تو ان سبھی کو نا اس طریقے سے میں یہ بیگ ہوتا ہے نا میں نے آن لائن مانگایا تھا امازون سے تو ان میں پیک کر کے رکھ دوں گے بلاوز وغیرہ پیٹی کوٹ وغیرہ سب اسی میں میں فول کر کے رکھ دوں گے بہت ہوا تھا تو ہزبن کے جانے کے بعد میرا کام کا روٹین ہی ایسا ہی ہوتا ہے اور میرا ایک پارسل مجھے ریسیب ہوا تھا جو کی مجھے ڈیفیکٹیڈ ملا میں نے ہینڈ ٹو ہینڈ واپس کر دیا یہ ہے اور پورا ٹوٹلی ٹوٹا ہوا ملا ہے مطلب کچھ بھی اس میں صحیح نہیں ہے مجھے اتنا گصہ آیا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہال شیئر کرنے کے لیے مانگایا تھا تو اس کی فوٹو کلک کی تھی تو اس لئے آپ کو دکھا دیئے گھر کے سارے کام ہو گئے ہیں اور ابھی مجھے بیٹ روم میں بس پوچھا لگانا ہے اور آج حالت خراب ہوگی دیکھو کتنا سارا کودہ نکلا ہے اور آج لیونگ روم آلماس سیٹ ہو گیا ہے اور آہاں گائز تو ابھی بس اس روم میں صفائی کرنی ہے اور یہ روم بھی کلین کر دیا ہے کیچن کے سارے کام ہو گئے آج میری تو سانسے پھول رہی ہیں چل رہی تھوڑا سا دودھ بانے اور آج بہت سارے برطن دھوئے ہیں میں نے بہت زیادہ برطن ہو گئے تھے تو سبجی بن کے رکھی ہوئی ہے بس آتا لگا کے روٹی بنانی ہے اور مجھے کچھ کلیننگ بھی کرنی ہے کچن میں پوچھا لگ گیا ہے لیونگ روم میں پوچھا لگ گیا ہے اب بس وہ روم صفائی کے لیے رہ گیا ہے اور یہ روم جو ہے نا پوچھا مارنے کے لیے رہ گیا ہے تھوڑے سی یہ کو کلر کیا تھا نا میرے ہزبن نے تو اس کے نشان رہ گئے ہیں تو سبجی لیے میں نے تھوڑی سی سام کے لیے پنیر بنے گا آج اور نیشو کا ہومورک ہو گیا ہے اور لیونگ روم بھی میں نے پوچھا کلین کیا ہے اور آج مجھے بہت زیادہ ٹائم چلا گیا ہے ساف سفائی میں تو چلو کچن کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا کھانا پینہ بناتے ہیں کھانا پینہ کیا بس آٹا ہی لگانا ہے اور فرینڈ نے بہت ساری مٹھائیاں بھیج دی تھی جس کی شادی یہ بہت ساری شادی کے لڈو دی تھی بلا جمان کھانا ہے چمس لے جا کے کھاؤ چلو میں تھوڑا سا دودھ با لیتی ہوں لو چمس تو میں سادی میں نہیں جا پائی تھی ہٹو 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 کہ چمس ہی کھاؤ گی کھالی تو سادی میں میں نہیں جا پائی تھی تو کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں کل کہیں جا رہی تھی تو میں اسی کے گھر گئی ہوئی تھی اس سے ملنے کے لیے کیونکہ وہ آئی تھی تو اسی لئے میں اس سے ملنے کے لیے گئی تھی تو کل ان کے چھٹی تھی اس لئے میں اکیلے چلی گئی تھی اور دیکھو میرے فرنڈ نے نیشو کے لیے گفٹ بھی دیا ہے تو یہ اس نے نیشو کو دیا ہے چھوٹے بچوالا اور یہ میرے ہزبن کی پانی کی بوٹل سپر تو ابھی میں نہاؤں گی اس سے پہلے میں دودھ رکھوں گی اُبلنے کے لیے تو پٹا فٹ کر دیتی ہوں اور سفائے کام بہت زیادہ ہے کیونکہ بس کچھ دنوں میں میرے نانا جی آنے والے ہیں تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہوں چلو پٹا فٹ پوچھا مار لیتی ہوں اور کھانے کی تیاری کر لیتی ہوں تو بہت زیادہ ایکسائٹیٹ ہوں کہ مارچ میں فانلی میرے نانا جی آنے والے ہیں تو یہ دونوں کمبل میں نے یہاں پہ رکھا ہے کیونکہ مجھے اس کو دھوپ دکھانا ہے اور مسین میں میں نے کپڑے بھی لگائیں دھونے کے لیے دیکھتے ہیں اور آج پھر میں نے بالکنی ساف کیا ہے لیکن دیکھتے ہیں کب تک ساف رہتا ہے تو یہاں پہ کپڑے دھونے کے لیے لگا دیئے ہیں بہت تھوڑی سی کپڑے ہیں تو یہ ہے میرا آج کا لنچ دودھ ہے روٹی ہے اور یہ انڈا کری ہے اور انڈا کری رات کی بچی ہوئی تھی تو ابھی فرش کھانا بنے گا تو اس لئے میں نے لنچ میں زیادہ کچھ نہیں بنایا نیشو کو دودھ روٹی کھانی تھی تو اس کے لئے دودھ روٹی بنا دیا ہے اور یہ تھوڑی سی کھاؤں گی میرے کو بھوک نہیں اور ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل تو کیسے ہو گاید آپ سبھی آئی ہوگکی آپ لوگ اچھے ہوں گے اور میں بھی نہا دھوکے ریڈی ہو گئی ہوں اور میرا لنچ ہو گیا ہے اور ابھی میں جاری ہوں سامکی تیاری کرنے حالانکہ تین بجرے ہیں لیکن میری سامکی بھی ساری تیاری آل موشٹ ہو چکی ہے اور ابھی مجھے نا ایک ساری بھی بنانی ہے اور کام کبھی کبھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دماغ بلوک ہو جاتا ہے کہ کہاں سے شروع کرو کہاں سے انت کرو سمجھ میں نہیں آتا جھاڑو پوچھا برطن لنچ بنایا اس کے بعد اتنے سارے کپڑے تھے سارے ونٹر کے کپڑے جو ہے نا پول کر کے رکھ دیئے ہیں اور آج میں نے یہ والی لپسٹک لگائی ہے بیلا بوسٹا کا اور میرے اوپر بڑا عجیب سو سیڈ لگ رہا ہے تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے آج میں نے لائن ٹرور نہیں کیا آج میں نے بندی نہیں لگایا ہے کیونکہ میری ایک سسکرائیبر نے بولا تھا مجھے کہ دیدی آپ بھی نہ بندی کا ایک ویڈیو بنائیے تو میں بنا رہی ہوں اور نا دوکے ریڈی ہو گئی ہوں اور یہ والا پہن لیا کرتا اور یہ والا بینگلز پہنا اس میں ملٹی کلر ہے تو ملٹی کلر کا پہنہ ہوا ہے یہ بھی میں نے خود گھر پہ بنایا ہے یہ والا بینگلز بھی تو چوڑیا بنانی ہے مجھے چوڑیا نہیں بنانی ہے ساری بنانی ہے اور بہت ساری تیاری کرنی ہے بلاو سلنے کے لیے دینا ہے پول پیکو کے لیے دینا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تیاریاں بہت ساری کرنی ہے یہ ساری تیاریاں کس کے لیے ہو رہی ہے یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہے میرے مائیکے سے بہت سارے لوگ آنے والے ہیں بہت سارے کیا آنے والے ٹائم میں بتاؤں گی کہ کون کو آنے والا ہے تو بتاؤں گی میں کہ کون کو آنے والا ہے ابھی پورا ریویل نہیں کروں گی تو چلو نہا دو کے ریڈی ہو گئی ہوں سارے کام ہو گئے ہیں بس ابھی کپنا چائے پینے کا من کر رہا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دیر لیونگ روم میں ہی بیٹھوں گی ابھی کیا ہے نا گرمیاں پڑھ رہے تو لیونگ روم میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ وہ والا کمرہ کچھ جاری گرم لگ رہا ہے اور یہ اب تھنڈک میں آکے بیٹھنے کا من کر رہا ہے پہلے کہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ تھوڑا سا کچھ کچھ گرم ملے لیکن ابھی کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ تھنڈک میں تھوڑا سا بیٹھنے کو ملے تو یہ والا لیونگ روم میرا کافی تھنڈا ہے تو چلو میں چائے رکھ کر آتی اور ملٹی کلر کی چھوڑیاں پہنی ہیں میں نے دکھاتی ہوں آپ کو دور سے ملٹی کلر کا ملٹی کلر کا ملٹی کلر کا ہے تو میں چاہے رکھ کر آگئی ہوں اور میرا گھر جو پورا سہمت ہوں صحیح بات ہے اگر آپ کا گھر ہے نا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا گھر ایک دم پرفیکٹ ہے یہ ہے وہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پرفیکٹ ایک دم پرفیکٹ جو کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ ہوتل ہی ہوتا ہے اور گھر کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے خاص کر بچے والا گھر تو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے گائی تو میرے باتوں سے آپ لوگ آئی ہوگ کی سہمت ہی ہوں گے تو میرے گھر میں دو دین سے نا جو میرے سارے پارسل آئے تھے نا وہ سبھی بکھری ہوئے تھے سبھی بکھری ہوئے تھے ادھر 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 تو on camera میں نے صرف سارے چیزوں کو رکھتے ہوئے دکھایا اس کے بعد کیا ہوا میرا فون ڈسچارج ہو گیا کیونکہ میں مسین میں کپڑے لگایا تھے اور سوچ بورٹ جو ہے نا باہر چلا گیا تھا تو اس لیے میں یہاں پہ نا بڑا عجیب سے لگ رہا ہے تو سوچ بورٹ جو ہے نا باہر چلا گیا تھا تو اور اور فون چاہت نہیں تھا تو off camera میں نے فٹا فٹ سارے کام کیے وہ اللہ روم جو ہے ساف سفائی کیا سارے کپڑے رکھے وندر کے کپڑے سارے ایک طرف رکھ دیئے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جو موٹے موٹے ہیوی جیکٹ وغیرہ ہے نا وہ یہ پہن نہیں رہے تو کبڑ میں بے فالتو کے رکھے ہوئے تھے تو ان کو میں نے رکھا اور کمبل میں نے یہاں پہ رکھا دھوپ دکھانے کے لیے کپڑے دھوئے اور اور آف کیمرہ میں نے اتنا سب کچھ کیا گھر کتنا بھی صحیح کر لو اگر آپ کا بچے والا گھر ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ بکھرا رہتا ہے اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ پرفیکٹ جو ہے نا ہوتل ہی ہو سکتا ہے گھر تو کبھی پرفیکٹ ہوئی نہیں سکتا ہے اور گھر وہی گھر کہلاتا ہے جو آپ کے جس گھر میں چیزیں توڑی بہت پہلی ہو مین چیز جو ہوتی ہے کہ آپ کو صاف صفائی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے آپ کے برطن کلین ہونے چاہیے رات کے برطن رات کوئی دھولینے چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے لکشمی جی کا واس ہوتا ہے لیکن باقی چیزوں کے لیے اگر چھوٹی موٹی جیسے بچوں کے کھلونے ہیں کپڑے ہیں یہ سب اگر ادھر ادھر نہ فیلا رہنا تو وہ گھر ہی نہ کہلائے وہ ہوتل کہلائے کیونکہ پروفیشنل چیز تو پرفیکٹ چیز تو آپ کو ہوتل میں ہی ملے گی گھر پہ کبھی نہیں ملے گی خاص کر آپ کے بچے ہیں نا تو کچھ نو کچھ آپ کو فیلا ہوا ملے گا ہی ملے گا تو میرے گھر میں سیم چیز ہیں باقی میں بہت کوشش کرتے ہوں کہ میرے گھر چیزیں صحیح رہے ہر دن کرتی ہوں وہ تھوڑی دیر کا ہی رہتا پھر وہ ساری چیزیں وہی ہو جاتی ہے جیسے کہ ابھی میں نے خوبصفائی کی ہے اور ابھی آپ کو دکھاؤں گی تو نیشوں نے پوری خیلونیں بکھیر دیا بلوک یہ وہ جتنا بھی وہ کھیلتا ہے نا وہ سب ہی بکھیر دیا تو میرا گھر مجھے پرفیکٹ ہی لگتا ہے کیونکہ چیزیں بکری ہے تو گھر ہی کہلاتا ہے تو میں بہت خوش ہوں کہ میرا یہ گھر ہے اور میں کبھی نہیں کہنا چاہوں گی کہ میرا گھر آل موسٹ پرفیکٹ ہی ہاں میں جھاڑو پوچھا ایک دن چھوڑ کے پوچھا مارتی ہوں جھاڑو ہماری ڈیلی ہوتی ہے ورثن ہمارا ڈیلی صوبہ ہی ہوتا ہے تو صوبہ ناستہ لنچ جو جس چیز کا روٹین ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہے وہ میرا پرفیکٹ ہے باقی چیزوں کی میں گارانٹی نہیں لیتی ہوں ابھی میں نے پوری صفائی کیا لیکن اب آپ دیکھو یہاں پہ نیشوں نہ نا مٹھائی کھا کے رکھ دیا ہے پانی کی بوتل ہے پورا لیونگ روم صحیح کیا ہے اور یہ دیکھو یہ کورسی بھی میں نے صحیح کیا تھا ابھی نیشوں نے نہایا تو اس نے کیا کر رہا ہے اپنے کپڑے اور میرے کپڑے یہی پہ میں نے بھی رکھ دیا ہے تو یہ چیز ہے اور ابھی میں نے ایک پارٹ میں کپڑے دھویا ہے یہ سارے جتنے بھی ونٹر کے جتنے بھی آپ کو دیکھ رہا ہے سب میں نے ایک جگہی کٹھا کر کے رکھنا ہے ساڑی کی نو فال بھی نکالنی ہے مجھے ون مینٹ لے کے آتی ہوں تو کافی حد تک میں نے ساری کھول دیا ہے اور یہ والا لیس میں اسی ساری میں یوز کروں گی اگر میں سیم لیس لینے جاتی ہوں تو اتنا ہی مہنگا پڑے گا تو اس لیس کو میں دوبارہ اسی میں یوز کروں گی اور بس مجھے جو ریمبوب کرنا ہے یہ موٹی والا میں کسی اور میں یوز کروں گی اس کا میں ڈپٹا بناوں گی ہو سکتا ہے تو چلو فٹا فٹ اس کو ریمبوب کرتے ہیں آج تو نہیں ہو پائے گا مجھے یہ ساری تھوڑی جلدی ریڈ کرنی ہے کیونکہ اس کا کلر کنٹراک جو ہے کلر جو بہت اچھا ہے اور مجھے سکریچ ویڈیو بہت پسند ہے تو میں بھی سوچ رہی ہوں سکریچ پہ ایک ویڈیو بناوں تو کہاں سے میں کھوڑ رہی تھی میرے کو وہ بھی نہیں مل رہا ہے تو پلو کی طرف سے میں کھوڑ رہی تھی پلو آدھا میرا اوپین ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو ایک بہت سندھا سی ساری بنا کے دکھاؤں گے اس میں دو لیس لگے ہوئے یہ لیس میرے پورا کام آ جائے گا کسی ادھر ساری کے لئے اس میں مجھے پسند نہیں ہے اس لئے میں نکال رہی ہوں میرے کو یہ بلکل پلین ساری چاہیے پھر اس کے بعد میں سوچوں گے کہ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو کھولی لیتے ہیں دیکھیں ہم سی س Prepare جو کھٹ کے با رہی کھٹ کے لئے آدھاد موسیقی موسیقی آدھے سے زیادہ میں نے کھول دیا ہے اور کل تک میں اس ساڑی کو پورا کھول دوں گی تاکہ میں اس ساڑی کو ڈیزائن کر کے آپ لوگوں تک شیئر کر پاؤں اور بہت زیادہ کھول دیا ہے میرے یہاں بیٹھے بیٹھے نا کمر کی لنکا لگ گئی ہے تو یہ دیکھیں موسیقی میں نے بہت زیادہ کھول دیا ہے دوسرے طرف کا بھی کھول دیا ہے پلو کا جو دوسرا سائٹ ہوتا ہے وہ بھی میں نے کھول دیا ہے اب جو نیچے کا پورشن رہ گیا ہے یہ واہ رہ گیا ہے تو اس کو کھولنے کے لئے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا مجھے اس کا فال نکالنا پڑے گا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ آچل کا بھینا اتنا سا رہ گیا ہے میں نے اتنا کھول دیا ہے میرے کمر دکھنے لگ گئی ہے تو ویسے تو یہ بہت اچھی لگتی تھی یہ دیکھیں اچھی لگتی تھی لیکن میں اس سے بھی زیادہ اچھی ساڑی بنانا چاہتی ہوں مجھے صرف یہ موتیاں جو ہے اس کی وجہ سے یہ ساڑی بہت زیادہ ہائیوی ہو گئی تھی اور اس سے گھوٹا یہ جو گھوٹا لیس ہے یہ بہت اچھا ہے یہ مارکٹ میں دس روپے میٹر ملتا ہے لیکن میں اسی کے اوپر کچھ کرنے کی کوشش کروں گی تو چلو اور آج میں کرتی ہوں تو یہ والی آپ کو ساڑی دیکھئے ہیں یہ ساڑی بلاوز مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اس کا بلاوز کیسا بنوایا ہے تو میں نے اس کا بلاوز ابھی نہیں بنوایا ہے ابھی میں اس کا بلاوز کٹنگ کر کے نکالنے جارہی ہوں اور اس کا بلاوز میں سلنے کے لیے نہیں دوں گی میں گھر پہ ہی بناگی اور فال پی کو بھی میں اس کا گھر پہ ہی کروں گی کیوں کہ میرے پاس بلیک بہت سارے option ہے آپ نے مجھ سے اس کا ڈیزائن پوچھا میں نے بھی سلوایا ہی نہیں ہے بھٹ یہ تھوڑی سارٹن کی سارڈی ہے نا تو اس میں فال پی کو کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے میرے لیے تو پی کو کرنے کے لیے دوں گی اور دیکھتی ہوں اگر بلاوز بنواؤں گی تو میں جرور شیئر کروں گی اس سارڈی کے لیے میرے پاس ایک بہت اچھا اپسن ہے بلیک سٹاکنگ بلیک سٹاکنگ آپ بائی کر کے 50 روپیز یا 60 روپیز کا بائی کر کے جو جہاں پہ آپ کا لیک کی طرف ہوتا ہے نا بس اس کا ایک گلے کا راؤنڈ کاٹ لیجے وہ بہت اچھا بلاوز بن جائے گا اور ہاں اس کے ساتھ آپ کو سیم ٹو سیم جو سٹرپ والے انر آتے ہیں نا وہ شورٹ میں جس میں پوف لگا ہوتا ہے نا وہ ڈیر سو کے بھی آتے ہیں ڈھائی سو کے بھی آتے ہیں تین سو کے بھی آتے ہیں مہنگی بھی آتے ہیں سستے بھی آتے ہیں بلیک کلر کا آپ کو اس کو کمبینیشن بنانا ہوگا آپ کمبینیشن بنا کے دیکھنا بہت خوبصورت لگے گا میں آپ کو ایک option بھی دکھاتی ہوں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں اور خود جمعیوار ہوتے ہیں اپنے پیٹ فیٹ کے تو آپ کو یار تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی تو میرے پاس black میں کافی سارے option ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جیسے کہ یہ والا یہ stone والا ہے یہ back میں ہے اور یہ front میں ہے تو میں اس کو کیا کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے بلاوز میں convert کرتے ہوں یہاں پہ نا اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کو بلاوز میں convert کرنے کے لئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میرے پاس کئی سارے option ہے میں اس والے پیٹ کے بات کرتی ہوں اگر مجھے لگتا ہے کہ میرے جو back کا گلہ بہت زیادہ deep ہے نا یہ بہت زیادہ hard ہے guys میں کیا ہی بولوں اس کے بارے میں یہ بہت زیادہ hard ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کی آپ کو finishing دیکھ رہی ہوگی اس طریقے سے پورا گدہ بنا ہوا ہے اس طریقے سے تو اس کی designing آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ آکے بلکل یہ سچی پک جاتا ہے اور اس کی designing آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس کم سے کم تین سے چار ہیں اور white color میں بھی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ یہ ہے میرا یہ والا یہ تھوڑا سا creamy color ہے تو یہ تھوڑا ہلکے ہلکے quality میں ہے یہ میرے پاس بہت سا بہت ہے یہ آپ کو آپ کے back جو deep color ہوتا ہے نا اس کو جو ہے cover کرنے میں بہت benefit ہوتا ہے میں سچی بتاؤں میں وہ پہننا بلکل بھی پسند نہیں کرتی ہوں کر deep گلا ہوتا ہے نا تو بس آپ اس کو attach کر لیجے اپنے blouse میں اور آپ blouse پہن لیجے میں اپنے سارے blouse کے ساتھ یہ ہی try کرتی ہوں یہ بہت اچھا option ہے guys یہ چپک جاتا ہے آپ کے body سے جا کے آپ کو جو بھی blouse suit کرتی پہننا ہے آپ پہن سکتے ہیں تو یہ ہے میرا یہ cream color کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی quality دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنی اچھی quality کا یہ بنا ہوا جدی خراب ہونے والا بھی نہیں ہے تو یہ والا تو میرا تھوڑا سا اچھا والا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک آپ کو hand دیکھ رہا ہوگا نا ایسے کر کے ایسے کر کے hand بنا ہوا ہے دونوں طرف اور یہاں پہ اس طریقے سے یہ drop اور یہ بہت موٹا ہے تو یہ ہے یہ ہے میری ایک بہت پرانی stocking میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طریقے سے یہ stocking ہے تو میں نے اس کو نا ایک چوڑی دار blouse بنانے کے لئے کیا کیا ہے میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں اب یہ stocking نہیں رہ گیا ہے میں نے اس کا یہاں پہ گلا بنایا ہے cutting کر کے اور یہ یہاں پہ اس طریقے سے آتا ہے اور یہ پورا مطلب بہت خوبصورا سیک blouse کا pattern دیتا ہے آپ کو try کر کے دیکھنا میں نے اس کو blouse میں convert کر دیا ہے اور نیچے جو اوپر کا سائیڈ آتا آپ کے کمر پہ یہ والا یہ آپ کی نیچے آ جاتا ہے تو یہ اس کی دونوں باجو بن چکی ہے اس طریقے سے اور یہ اس کا گلا بن چکا ہے یہ پورا اس طریقے سے فیل کے آتا ہے بہت خوبصورا سا look دیتا ہے تو میں یہ جتنی بھی میرے ساریوں میں black کا کچھ کام ہے نا تو میں اس کو انہی اسی کے ساتھ پہنتی ہوں یہ option بہت اچھا ہے اگر آپ کو black blue chain argent میں صرف اور سے 50 روپے میں آپ کا کام ہو جائے آپ اس طریقے کی stocking buy کر کے لئے یہ 50 سے 60 روپے کا مارکیٹ میں مل جاتا ہے یہ transparent ہے بہت آپ کو ایسے نہیں پہنا ہے آپ کو اس کے ساتھ یا کچھ نہ کچھ اس طریقے کا جو ایسا فینسی نر ہوتا ہے نا آپ کو ایک اس طریقے کا buy کر کے رکھنا فینسی نر میرے پاس یہ والے بھی کئی سارے option میں ہیں تاکہ اس کی designing اس طریقے کی جو designing ہے نا وہ بھی نظر آئے اور کافی ایک اچھا سا بلاو اس کا look create ہوگیا ہے کسی کو نہیں پتا چلنے والا ہے کہ آپ نے stocking پہنا ہے میں نے اس کو بہت بار پہنا ہوا ہے اپنے پرانے دو سال ایک سال دو سال پہلے والی ویڈیوز میں میں نے اس اس والے بلاوز کو کئی بار پہنا ہوا ہے چھوڑی اچھے لگی ہو تو لائک کرنا میری ہاتھ میں نو نو چھوڑیاں ہیں نو نو چھوڑیاں نہیں ہیں بہت ساری چھوڑیاں ہیں تو چلو گئیس ملتی ہوں نیکسٹ بلوگ ویڈیو میں پوجیٹی ویو میں ہی بات کیا ہے تو پلیز پوجیٹی ویو میں ہی لینا بائے بائے ہی بات کیا ہے